اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب دو خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے دن اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطپر میں حاضر ہوں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم سر فارما کمپنی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ بھی تھی تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی انفرمیٹیب ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے ایک ایسا اس چوک لے کر آتا ہوں جس میں پروفیٹ ریشیو بہت زیادہ ہوتا ہے اور نقصان کے چانسز سمجھلے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو ویڈیو بنا ہوں اس میں آپ لوگوں کے لئے ایسا اس چوک میں لے کر آتا ہوں جس میں پروفیٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور آپ لوگ آسانی حصے میں پروفیٹ میکنگ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پروفیٹ کما سکتے ہیں سرل کو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کا فنڈمنٹل انیلیسس کرتے ہیں سرل فارما سیکچر کا ایک بہترین اور زبردست سٹوک ہے کرنٹ پرائس اس وقت یہ کریڈ ہو رہا ہے ففٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ایٹ پر مارکٹ کیس کی بات کریں تو ٹوینٹی بلین کیس کی مارکٹ کیپ ہے ای پی ایس دو کورٹر کا ہے ون پوائنٹ سکس ون لاسٹ شیئر کی مقابلے میں کافی کم ہے اس کی وجہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا بک ویلیو ریشو 80.51 ہے پی ای ریشو 12.77 ہے اور فارما سیکٹر کا پی ای ریشو تقریبا سب کا یہ سیم ہی ہے ایرلی ڈیویڈنٹ آپ دیکھیں لاسٹ شیئر اس نے 25% بونس شیئر دیئے ہسٹری کا ہائی اس کا 761 ہے جو کہ 2017 میں تا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کتنا انڈر ویلیوڈ ہے اور بہت ہی کم قیمت میں یہ مل رہا ہے آپ کو تو ابھی اچھا موقع ہے ڈیویڈ ڈیویڈ اس میں ڈبل ہو سکتی ہے اس طرح 100% ڈک کا ریٹن اس میں موجود ہے اور اس کی لوجک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں فارما انڈسٹری ہمیشہ سے پاکستان میں ہائیلی ریگولیٹڈ اور بہت ہی پوٹنچل رہی ہے اور ان کی سیلز میں ہر سال اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور سل فارما پاکستان میں اس وقت ایبٹ اور جی ایس کے کے بعد تیسرے نمبر پر موجود ہے یہ میں لیٹیز ڈیٹا میں ان کی جو رینکنگ ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو لیکن ابھی دیکھیں آپ پاکستان کی اکنومی کرائیسیس کی وجہ سے فارما کی جو ارننگ ہے اس پر ایفیکٹ آیا ہے جس کی وجہ پرائیس اور ایلسیز اور راو مٹیریل بغیرہ کے ایشیوز تھے جو اور گورمنٹ کی طرف سے ان کی جو بہت ہی مشکلات تھی تو یہی وجہ ہے کہ سل فارما کا جو شیئر ہے وہ آپ کو بہت ہی کم قیمت میں مل رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی انویسٹرز کے لیے ایک اچھی اپورچرٹی ہے اس شیئرز کو اپنے پورٹفولیو میں ضرور رکھیں میں نے بتایا نا کہ ارننگ ابھی کم ہے اس کی جو وجہات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے نا تو یہ سٹوک بہت تیزی سے اوپر کی طرف جائے گا اور ان ریٹس میں آپ کو پھر ملے گا بھی نہیں تو تو ویورس یہ ہائیلی ریکومنڈڈ ہے شیئر اور میں آپ کو ضرور مشورہ دوں گا کہ اس کو بائے کریں تو ویورس آج کی ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ